عرصہ ہوا طعبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں اس وقت بھی گلیوں میں ہے وہ شبو ہے پسینے کی الحمدللہ رب العالمین والسلام علی سید المرسلین اما بعد فآعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ مدنی چینل کا سنسلہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زندگی آج انشاء اللہ عز و جل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دنیا میں آمد سے پہلے اصحاب فیل کا جو واقعہ ہوا اس سے متعلق سنیں گے آئیے پہلے درود پاکی فضیلت سنتے ہیں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک بروز قیامت دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلدی نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑے ہوں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میٹے و پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین حبشا کے بادشاہ نے جب یمن کو فتحہ کیا تو ایک شخص جس کا نام تھا اریات اس کو اپنا گورنر مقرر کیا اور ابراہا کو اس کا نائب متعین کیا جلد ہی ان میں اقتدار کی کشمکش شروع ہو گئی اریات یمن کا گورنر اور ابراہا اس کا نائب ان کے آپس کے معاملات بگڑنا شروع ہو گئے چنانچہ دونوں میں جنگ کا معاملہ شروع ہوا ابراہا نے تجویز پیش کی اریات بجائے اس کے کہ ہم آپس میں اپنی فوجوں کو لڑائیں خون ریزی ہو لوگ موت کے گھاٹ اتارے جائیں بہتر یہ نہیں ہے کہ ہم آپس میں خود تم بھی تنہا میں بھی تنہا آپس میں زور آزمائی کریں ہمیں سے جو غالب آ جائے ساری فوج اس کے پرچم کے نیچے جمع ہو جائے یمن کا جو گورنر تھا اس نے اس تجویز کو پسند کیا دونوں اسلحہ سے آرہستہ ہو کر میدان میں آئے اور باہمی جنگ شروع ہو گئی جس میں گورنر اریات مارا گیا اور ابراہا برسر اقدیدار ہو گیا وہ گورنر بن گیا اور پھر اس نے شاہ حبشاہ کو خوش کرنے کیلئے کہ میں اپنے بادشاہ کو خوش کروں پیار اس نبی بھائیوں یہاں بتاتا چلو کہ یہ حبشاہ کا جو یہ بادشاہ تھا یہ اس حبشاہ کے بادشاہ کا دادا ہے کہ جو شاہ حبشاہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے کہ جن کا نام تھا اصحما وہ تابعی رہے اور انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ امور سلطنت کی اگر ذمہ داریاں نہ ہوتیں یعنی جب صحابہ کرام علم الردوان دین اسلام کی دعوت لے کر حبشاہ کی طرف تشریف لے گئے نیکی کی دعوت دی اسلام کی دعوت دی تو شاہ حبشاہ اس وقت جو حبشاہ کا بادشاہ تھا اصحما چونکہ اس ملک کا جو بادشاہ ہوتا تھا اسے کہا جاتا تھا نجاشی جس طرح ایران کے ہر بادشاہ کو کہا جاتا تھا کسرا روم کے ہر بادشاہ کو کہا جاتا تھا قیسر تو یوں ہی نجاشی کہا جاتا تھا اس بادشاہ کو کہ جو حبشاہ کا بادشاہ ہوتا تو ان کا نام تا اصحما انہوں نے یہ کہا کہ اگر امور سلطنت کی ذمہ داریاں نہ ہوتیں تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارک اٹھانے کی خدمت پیش کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین اقدس کو اٹھاتا تو ان کا یہ دادا تھا کہ جس نے یمن کا گورنر اریات کو بنایا اور پھر اریات مارا گیا اور برسر اقتدار ہوا ابراہا اور اس نے اپنے بادشاہ کو خوش کرنے کیلئے ایک عظیم و شان انتہائی خوبصورت گرجہ تعمیر کیا یمن میں اور یمن کا شہر سنعہ میں اور بادشاہ کو خط لکھا کہ میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ مکہ مکرمہ حج کے لئے جاتے ہیں ان کو یہاں حج کرنے کی دعوت دوں اور اگر وہ اس دعوت کو قبول نہ کریں تو میں کعبہ کو معاذ اللہ پیوند خاک کر دوں کعبے کو ڈھا دوں یہ ناپاک اس کے عظائم تھے اور کہتا ہے کہ جب کعبہ ہی موجود نہیں رہے گا تو لوگ مجبور ہو کر اس کنیسہ کا گرجہ کا حج کریں گے اب ہوا یہ کہ اہلِ عرب کو جب ابراہ اور ابراہ کا جو نام تھا اش رم یہ نام تھا اس کا جس کے معنی ہے سفید چہرے والا اہلِ عرب کو جب ابراہ کے اس ناپاک ارادے کا علم ہوا تو ان کے غائض و غزب کی انتہان رہی چنانچہ بنی کنانا کا ایک فرد اپنی ناراضی کے اظہار کے لئے کنیسہ میں گیا گرجہ میں گیا اور موکہ پا کر وہاں پر گندگی کا ڈھیر کر دیا گندگی کر دی اسے گندہ کر دیا جب اس واقعے کی اطلاع ابراہ کو ملی تو اس کے سینے میں آتش انتقام بھڑک اٹھی اور بڑے جوش و خروش سے اس نے مکہِ معظمہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ پر حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی اب ہوا یہ کہ یمن والوں کو اہلِ یمن کو کعبہ شریف سے بڑی محبت تھی دل سے عزت و تقریم کرتے انہوں نے جب یہ بات سنی تو ابراہ کے ساتھ جنگ کرنے کا عظمِ مصمم کر لیا یمن کے ایک سردار ذو نفر نے اپنی قوم کو ابراہ کے ساتھ جنگ کرنے کی دعوت دی تاکہ بیت اللہ شریف کو اس کی ناپاک کوششوں سے بچایا جا سکے فریقین میں زبردست جنگ ہوئی لیکن ہوا ہی ہوں ذو نفر اور اس کے ساتھیوں کو شکست ہوئی اور انہیں قیدی بنا کر ابراہ کے سامنے پیش کیا گیا اس نے ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا ذو نفر نے کہا ہے بادشاہ تو مجھے قتل نہ کر بلکہ میری زندگی تیرے لیے میرے قتل سے زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے ابراہ نے اسے چھوڑ دیا لیکن قید میں رکھا بنی خسام کے علاقے میں جب پہنچا ابراہ تو نفیل بن حبیب خسامی نے قبائل عرب کو ساتھ ملا کر اس کے ساتھ جنگ کی لیکن اب کی مرتبہ بھی ابراہ غالب آیا اور نفیل کو بھی قیدی بنا کر اس کے سامنے پیش کیا گیا تو نفیل نے کہا اے ابراہ مجھے قتل نہ کر سرزمین عرب میں میں تمہارے لیے رہنما کا کام کروں گا تو میں راستیں بتاؤں گا میں تمہارا گائٹ بنوں گا ابراہ نے اسے معاف کر دیا جب ابراہ نے مکہ مکرمہ کی طرف پیش قدیمی شروع کی تو نفیل بطور رہنما اس کے ہمراہ تھا جب ابراہ کا گزر تعیف سے ہوا تو ایک اور شخص اپنے قبیلے کے چند آدمیوں کو ہمراہ لے کر اس کی پیشوائی کے لیے نکلا اور اسے کہا اے بادشاہ ہم تیرے غلامیں ہم تیرے ہر حکم کی اطاعت کرنے والے ہیں اب تعیف والوں نے ابراہ کے ساتھ ایک شخص جس کا نام تھا ابوریغال اس کو ساتھ بھیج دیا تاکہ وہ ابراہ کو مکہ جانے کا راستہ بتایا یعنی یوں سمولے ظلم اور زیادتی اور ناپاک ارادے جو ابراہ کے تھے اس پر گویا کہ ان لوگوں نے ابراہ کی مدد کی اور اس شخص کو بھیجا لیکن ایک مقام جس کا نام مغمس وہاں پہنچا تو وہاں آرام کے لیے یہ رکھے تو وہ جو گائیڈ کا کام کر رہا تھا انہیں راستہ دکھا رہا تھا ابوریغال اس کی زندگی نے وفانہ کری وہ مر گیا اور وہیں اسے زمین میں دبا دیا گیا اب چونکہ ناپاک ارادہ رکھنے والوں کی مدد کے لیے نکلا تھا وہ مر گیا زمین میں دبا دیا گیا اہلِ عرب جب بھی وہاں سے گزرتے تو اس بدبخت کی قبر پر پتھر مارا کرتے تھے کہ یہ ایسا بدبخت انسان ہے کہ جو ظالموں کا ساتھ دینے کے لیے نکلا تھا اسی اسنا میں ابراہن ایک حبشی فوجی افسر جس کا نام اسود بن مقصود تھا جو اس کے گھڑ سوار دستے کا افسر تھا اسے مکہ کی طرف بھیجا وہاں کی چراغاؤں میں قریش اور دیگر قبائل کے جو اونٹ چڑ رہے تھے ان کو ہاک کر وہ ابراہن کے پاس لے آیا ان اونٹوں میں دو سو اونٹ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادہ ہیں ان کے دو سو اونٹ تھے آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت قریش کے سردار تھے قریش کنانہ حضیل کے قبائل نے ارادہ کیا کہ ابراہن کا مقابلہ کریں لیکن اس کی بے پناہ قوت کے سامنے اپنے آپ کو بے بس محسوس کیا اس لیے اس سے لڑائی کا ارادہ چھوڑ دیا ابراہن نے اپنا خاص قاسد اہل مکہ کے طرف روانہ کیا کہ تم جاؤ اور شہر کا جو رئی سے بڑا ہے سردار ہے اس سے جا کر ملاقات کرو اس سے یہ کہو باشا تمہیں کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا میں تو اس کعبے کو گرانے کے لیے آیا ہوں جس کا لوگ حج کرتے ہیں تواف کرتے ہیں معاذ اللہ اگر تم میرے راستے میں حائل نہ ہو تمہارے خون ریزی کی کوئی ضرورت نہیں میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا اور اگر وہ میرے ساتھ جنگ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے تو اس کو میرے پاس لے آنا اب یہ کاسد گیا جب مکہ میں داخل ہوا تو اس نے پوچھا قریش کا سردار کون ہے اسے بتایا گیا عبد المطلب بن حاشم اپنی قوم کے سردار ہیں اس وقت یہ شخص ان کے پاس گیا اور ابراہاں کا پیغام پہنچایا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا خوب فرمایا خدا کی قسم ہم اس کے ساتھ جنگ کا ارادہ نہیں رکھتے اور نہ ہمارے پاس یہ طاقت ہیں کہ اس کے ساتھ لڑائی کر سکیں اور ابراہاں جس گھر کو ڈھانے کے لیے آیا ہے جس کی دیواروں کو توڑنے آیا ہے جس کو مسمار کرنے کے لیے آیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا حرمت والا گھر ہے اس گھر کو اللہ تعالیٰ کے پیارے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا اگر وہ خود اس کی حفاظت کا بندوبست کرے اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت فرمائے تو یہ اس کا گھر ہے اور اس کا حرم ہے اور اگر وہ خود ابراہاں کی مضاہمت نہ کرے اور اس کو اپنا گھر گھرانے دے تو رب کی مرضی ہم میں یہ طاقت نہیں کہ ابراہاں کا مقابلہ کر سکے جب اس قاسیت کو یقین ہو گیا کہ اہل مکہ ابراہاں کے ساتھ جنگ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے تو اس نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو ابراہاں کی پاس جانے کو کہا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چند بیٹوں کے حمرا قاسد کے ساتھ ابراہاں کی طرف روانہ ہوئے جب اس کے لشکر میں پہنچے تو اب جب وہاں پر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے تو وہاں زونفر کے بارے میں پوچھا چونکہ وہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پرانا دوست تھا آپ کو اس کے پاس لے جائے گیا جہاں وہ قید میں تھا آپ نے اسے کہا اے زنفر جو مسئیبت ہم پر نازل ہوئی کیا اس میں تم ہمارے کسی کام آسکتے ہو اس نے کہا میں ایک بے بس قیدی ہوں آپ دیکھ رہے ہیں میری بے مائیگی کو مجبوری کو میں قید میں ہوں بات سے جب چاہے مجھے موت کی دین سلا دے اس حالت میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں البتہ اب رہاں کے ہاتھی کو چلانے والا ہاتھی کا جو خادم ہے ہاتھی کی جو خدمت کرتا ہے اس کا نام انیس وہ میرا دوست تھے میں اسے بلا کر اے عبد المطلیب تمہارا تعرف کرا دیتا ہوں وہ بادشاہ سے آپ کی ملاقات کرا دے گا ممکن ہے اس مصیبت سے نجات کی کوئی صورت نکل آئے چنانچہ زنفر نے انیس کو بلایا اور اسے عبد المطلیب رضی اللہ عنہ تعالیٰ نو کا تعرف کرایا کہ یہ قریش کے سردار ہیں مکہ کے تجارتی کاروان کے سربراں ہیں ان کی سخاوت کی کیفیت ہے کہ ان کے دسترخان ہر وقت بچھا رہتا ہے انسان تو انسان پہاڑوں کی چوٹیوں پر بصیرہ کرنے والے درندوں کو بھی یہ خوراک عطا فرماتے ہیں ان کے دسترخان سے درندے بھی پیڑ بھرتے ہیں بادشاہ کے ملازمین اے انیس بادشاہ کے ملازمین ان کے دو سو اونٹ ہاں کر لے آئے ہیں تم ان کی جو مدد کر سکتے ہو ضرور کرو اس نے وعدہ کیا اب وہ جو تھا ہاتھی کا جو خادم تھا خدمتگار تھا وہ غبرہاں کے پاس گیا اور عبد المطلب رضی اللہ عنہ کا تعریف کرایا اور ان کو ملاقات کی اجازت لے دی حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ صاحب عسن و جمال تھے چہرے سے وجہت و شرافت کے آثار نمائی تھے اب رہاں نے جب آپ رضی اللہ عنہ کو دیکھا آپ کی بڑی تعظیم کی بڑے آدام بجا لائیا اور یہ پسند نہ کیا کہ خود تقت کے اوپر بیٹھے اور انہیں نیچے بٹھائے اچھا اب چونکہ درباری نظام کے اعتبار سے یہ بھی مناسب نہ سنجھا کہ ان کو اپنے تقت پر بٹھائے کہیں لشکر کے لوگ اس کا برا منائے چنانچہ اب رہاں جس کا نام تھا اش رم اب رہاں نے کیا کیا اپنے تقت سے نیچے اتر کر کالین پر بیٹھ گیا اور آپ کو بھی اپنے پہلوں میں ساتھ کالین پر بٹھایا پھر ترجمان کو بلایا گیا کہ ان سے پوچھو یہ کس کام کے لئے آئے ہیں اب چونکہ ان کی زبان کچھ اور تھی اور یہاں یہ عرب کہ لوگ حضرت عبد المطلی رضی اللہ عنہ فسانت و بلاغت کہ دریا اپنی گفتگو میں بہاتے تو ترجمان نے جب پوچھا آپ نے جواب دیا کہ میں اس لئے آیا ہوں کہ بادشاہ کے سپاہیوں نے میرے دو سو اونٹ پکڑ لیے ہیں وہ مجھے واپس دیے جائیں اب رہاں نے ترجمان کو کہا اب رہاں کو بڑی عہرت ہوئی سوچنے لگا کہ یہ اپنے اونٹوں کے پیچھے پڑے ہوئے اور میں جس ارادے کے لئے آیا ہوں وہ خان کعبہ ان کے شہر مکہ میں موجود ہے اور ان کو یہ قوم کے سردار ہیں انہیں کعبہ کی فکر نہیں تو اس نے کہا کہ آپ کی قدر و منزلت میری آنکھوں سے کم ہو گئی آپ دو سو اونٹوں کے بارے میں تو مجھ سے گفتگو کرتے ہیں لیکن اس گھر کے بارے میں کچھ نہیں کہتے جس کو میں گرانے کے لئے آیا ہوں حالانکہ وہ گھر آپ کا اور آپ کے آبا و اجداد کا دین ہے جس کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے تو حضرت عبد المتلیف رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں میں اونٹوں کا مالک ہوں پیارے مہتر میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ذرا توجہ کیجئے کہ کیسی زبردست یہ بات ہے کہ تابع کا رب رب کعبہ اللہ تبارک و تعالی وہ حفاظت فرمانے والا ہے میں اونٹوں کا مالک ہوں اور میں اونٹوں کے بارے میں تم سے کہہ رہا ہوں میں اونٹوں کا مالک ہوں اور اس گھر کا بھی ایک مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا اب رہا نے بڑے غرور سے کہا کوئی بھی میری زد سے کعبہ کو نہیں بچا سکتا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو فرمایا تو جان اور وہ جانے اب رہا تو جان اور کعبہ کا رب جانے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اب رہا کی ملاقات کے بعد واپس آگئے اور قریش کے سارے حالات حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اب رہا کی ملاقات کے بعد واپس آئے تشریف لائے اور قریش کو سارے حالات سے آگا فرمایا اور انہیں حکم دیا کہ وہ مکہ مکرمہ سے نکل جائیں پاہڑوں کے غاروں چوٹیوں میں پناہ حاصل کریں کہیں اب رہا کا لشکر مکہ میں داخل ہو کر ظلم و ستم نہ ڈھائے پھر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چند ساتھیوں کو لے کر خان کعبہ کے پاس حضر ہوئے اور اس کے حلقے کو پکڑ کر اللہ تعالی کی جناب میں فریاد کرنے لگے اور اب رہا اور اس کے لشکر پر فتح نسرت کی درخواست کرنے لگے رب تعالی کی بارگاہ میں اس وقت حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگائی الہی عزوجل میں عرض کی لَا هُمَّ إِنَّ الْعَبْدَ يَمْنَعْ رِحْلَهُ فَمْنَعْ حَلَالَكْ لَا يَضْلِبَنَّ الصَّلِيبُهُمْ وَمَحَالُهُمْ غَدْوًا مِحَالَكْ اِنْكُنْ تَطَارِكَهُمْ وَقِبْلَتَنَا فَأَمْرٌ مَا بَدَالَكْ اے اللہ بندہ بھی اپنے کجاوی کی حفاظت کرتا ہے تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرماؤ ایسا نہ ہو کہ ان کی صلیب کل تیرے گھر پر غالب آ جائے اور نصب کر دی جائے اور اگر تو ان کو اور ہمارے قبلے کو آزاد چھوڑنے والا ہے تو جس طرح تیری مرضی ہو تو اس طرح کر اس دعا کے بعد حضرت عبد المطلیب رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایک پہاڑ کے غار میں تشریف لے گئے حضرت عبد المطلیب رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل میں لکھتے ہیں من فضائل عبد المطلیب اِنَّ قُرَيْشًا خُرَجَتْ مِنَ الْحَرَمْ لَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِمْ أَصْحَابُ الْفِيلُ وَقَال وَاللَّهُ لَا أَخْرُجُ مِنْ حَرَمِ اللَّهُ أَبْغِي الْعِزَّ فِي غَيْرِهِ وَلَا أَبْغِي سِوَاهُ عَنْهُ اللَّهُ فرماتے ہیں جب قریش حرم سے نکل گئے اور صحاب فیل نے حملہ کیا ہاتھی والوں نے حملہ کیا تو حضرت عبد المطلیب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا بَخُدَا اللہ کے حرم سے ہرگز نہیں نکلوں گا تاکہ اس کے علاوہ کسی اور کے پاس عزت تلاش کروں میں اللہ کے حرم سے نہیں نکلوں گا کہ اسے چھوڑ کے کسی اور سے عزت تلاش کروں اللہ کے سیوہ میں کسی اور کا خواہش رکھنے والا نہیں دوسرے دین صبح ابراہ نے مکہ معظمہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا اپنے ہاتھی جس کا نام تھا محمود اور اپنے لشکر کو تیار کیا ابراہ نے کعبہ کو منحدم کرنے کا پختہ عظم کر لیا تھا اور اس کے بعد وہ یمن واپس جانا چاہتا تھا کہ معاذ اللہ کعبے کو گرا دیا جائے اور پھر یمن چلا جاؤں جب انہوں نے ہاتھی کو مکہ کی طرف متوجہ کیا تو اب ان کا ایک قیدی تھا نفیل بن حبیب وہ آیا اور ہاتھی کے پہلو کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور چھپ کے تھے اس کا کان پکڑ لیا پھر اس سے کہا ہاتھی سے کیا کہا ابرک محمود او ارجع راشدہ من حیسو جیتا کیا کہنے لگا ہاتھی سے ابرک محمود او ارجع راشدہ من حیسو جیتا فانکا فی بلد اللہ الحرام اے محمود بیٹھ جاؤ یا جدھر سے آئے ہو ادھر لوٹ جاؤ کیونکہ تو اللہ تعالیٰ کے مقدس شہر میں ہے یہ سنتے ہی ہاتھی بیٹھ گیا ان کلمات کیسے اثر ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا معاملہ ہوا کہ ہاتھی بیٹھ گیا جم گیا نفیل بن حبیب وہاں سے نکلا اور دوڑتا ہوا پہال کی چھوٹی پر چڑ گیا اب یہ وہی ہے جو کہہ رہا تھا کہ مجھے نہ مارو میں تمہارے لئے کسی کام آسکوں میں یہ کروں میں وہ کروں اب اس نے اپنا کام دکھایا اور یہاں سے نکل گیا پہال کی چھوٹی پر چڑ گیا انہوں نے ہاتھی کو مارا اتنا مارا اتنا مارا تاکہ کھڑا ہو لیکن ہاتھی کھڑا ہونے کے لئے تیار نہ تھا انہوں نے ہاتھی کے سر میں لوہیں کی چھوٹے لگائیں لیکن پھر بھی وہ نہ اٹھا پھر انہوں نے اس کے پیٹ کے نیچے ایسے نیزے کہ جس کے آگے جو پھل ہوتا ہے ٹیڑا تھا اس سے پیٹ پر چیرے لگائے وہ لہو لہان ہو گیا لیکن پھر بھی اٹھنے کا نام نہ لیا کیوں میرے مہتمہ میٹھے اسلامی بھڑیوں مدنی چینل کے ناظرین یہ جانور بے زبان مخلوق کہ اس کے کان میں جب یہ کلمات کہے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسا معاملہ ہوا کہ اس نے وہ کام کر دکھلایا کہ جو زی اقل لوگ گن سے بھی اس طرح کے واقعات نہیں ہوتے پھر کیا تھا ان لوگوں نے ہاتھی کا روخ یمن کی طرف کیا تو وہ چلنے لگتا ملک شام کی طرف اس کا رکھ کرتے بھاگنے لگتا مصر کی طرف رکھ کرتے بھاگنے لگتا لیکن جب اس جگہ سے مکہ مکرمہ کی طرف رکھ کرتے تو بیٹھ جاتا اسی اصنا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ابابیل کا ایک جھن سمندر کی طرف سے اڑتا ہوا آیا وہ ابابیل کی ایک جماعت اڑتی ہوئی سمندر کی طرف سے رونما ہوئی ہر پرندے کی چونچ اور دونوں پنجوں میں ایک ایک کنکری تھی جس کا حجم جس کی مقدار جس کا سائز چنے اور مصور کے دانوں کے برابر تھا جس کے سر پر وہ گرتی اس کے فولادی جنگ کی ٹوپی جنگ میں پہنے جانے رہے لوہی کی ٹوپی کو چیرتی ہوئی اس کے جسم کو پار ہو جاتی لشکر میں بھگدلہ مچ گئی وہ راستہ ڈونڈنا چاہتے تھے جس پر وہ چل کر واپس چلے جائیں لیکن انہیں وہ راستہ نہ ملتا انہوں نے نفیل بن حبیب جو ان کا رہنما تاج جس نے کہا تھا میں تمہیں راستہ بتاؤں گا تلاش کیا لیکن وہ نہ ملا اس کا نام و نشان مہنا تھا وہ تو بھاگ کا پانل کی چوڑی پہ جا چکا تھا اور ہاتھی والوں پہ خدا کے عذاب کا ہولناک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اس وقت اس نے کہا این المفر والالہ الطالب والعشرم المغلوب لیس الغالب اب بھاگنے کا راستہ کہا جبکہ اللہ تعالیٰ تمہارے تعاقب میں ہے اور ہونٹ کٹا ابراہ مغلوب ہے اب اسے غالبہ نصیب نہیں ہو سکتا ابراہ کے لشکر میں ایک روایت کی مطابق تیرہ ہاتھی تھے چونکہ اس میں روایت مختلف ہے ایک روایت کی مطابق بارہ ایک میں اٹھارہ اور ایک میں ایک ہزار بانہال ابراہ کے لشکر میں جتنے بھی ہاتھی تھے سوائے وہ ہاتھی جس کا نام محمود رکھا گیا تھا وہ محمود ہاتھی کے سوائے سارے کے سارے ہاتھی ہلاک اور تباہ ہو گئے اور یہ ہاتھی بچ گیا اور اس کے بچنے کی وجہ کیا تھی چونکہ حرم مقدس کی طرف پیش قدمی سے انکار کیا تھا اس لئے وہ بچ گیا علماء فرماتے ہیں کہ تمام کے تمام ہاتھی ہیں ہلاک ہوئے سوائے محمود کے کیوں فَإِنَّهُ نَجَا لِمَا وَقَعَ مِنْهُ الْمِنَ الْفِعْلِ الْجَمِيلِ الَّذِي لَمْ يَقَعْ مِثْلُهُ مِنَ الْعُقَالَى وہ نجات پایا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس سے ایسا خوبصورت کام واقع ہوا کہ جو عموماً ذیعقول انسانوں سے واقع نہیں ہوتا ایک جانور سے وہ واقع ہوا تعظیم شاعر اللہ کی تعظیم ایک جانور سے واقع ہوئی اللہ تعالیٰ نے اسے ہلاکت سے بچا لیا یہاں ہمارے لئے بہت غور طلب بات ہے کہ ایک جانور شاعر اللہ کی تعظیم کرے خانِ کعبہ کا عدب کرے اور ظالموں کا ساتھ نہ دے اللہ تعالیٰ نے اسے ہلاکت سے بچا لیا اور جو مسلمان ہو کلمہ پڑھنے والا ہو قرآن پر ایمان رکھنے والا ہو وہ جب اخلاص و محبت کے ساتھ شاعر اللہ کا عدب کرے تعظیم کرے تو اسے کیسی کیسی برکتیں نصیب ہوں گی پیارے اور محترم میٹرستن بھائیوں اور مدنی چنل کے ناظرین ابراہ کے لشکر میں تیرہ ہاتھی تھے اب بعض روایت میں آیا کہ بارہ تھے ایک روایت میں ایک ہزار برحال جتنے بھی ہاتھی تھے سارے کے سارے ہلاک ہو گئے سوائے محمود ہاتھی کے تو اس کا نام انہوں نے محمود رکھا تھا اب ہوا یوں ابراہ کو وہاں سے لے کر نکلے لیکن راستے میں اس کی انگلیاں گل گل کر گرنے لگیں اس کے جسم میں پیپ اور خون سرائط کر گیا جس سے غزب کی بو آتی تھی اور جب اس کو لے کر وہ سنعہ پہنچے تو پرندے کے ایک چوزے کی طرح تھا لیکن مرنے سے پہلے اس کا سینہ پھٹا اس کا دل باہر نکلا اس طرح وہ ایک عذیتناک موت مرا الامان والحفیظ مجھے اسلامی بھائیوں مدنے چنل کے ناظرین یہ واقعہ یکم محرم الحرام کو پیش آیا اور اصحاب فیل کی تباہی کا واقعہ حضرت عبد المطلی رضی اللہ تعالی انہوں کے زمانے میں روپذیر ہوا اور یہی وہ مبارک سال ہے جس میں پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی اور انسانیت کو سکھ کا سانس ملا میرے مہتر ممیٹی سننے بھائیوں یہاں میں حضرت عبد المطلی رضی اللہ تعالی نو کے فضائل بیان کرنا چاہوں گا کہ آپ کی صیرت طیبہ اور آپ کے حسن جمال سے متعلق کتابوں میں ملتا ہے کہ آپ کے چہرے سے نور کی شعائیں نکلتی تھی اور آپ کا خد و خال سے خیر و برکت کے آثار نمائی ہوتے تھے حضرت عبد المطلی رضی اللہ تعالی انہو اپنی اولاد کو سرکشی اور ظلم سے منع کرتے تھے مکاری میں اخلاق کو اپنانے کی انہیں ترغیب دیتے اور گھٹیا کاموں سے انہیں روکتے تھے وَقَانَ مُجَعْبَدْ دَعْوَا حضرت عبد المطلی رضی اللہ تعالی نو مستجاب دعوات تھے آپ کی دعائیں قبول ہوتی تھی وَقَدْ حَرُّمَ الْخُمْرَ عَلَى نَفْسِهِ آپ نے اپنے اوپہ شراب کو حرام کر رکھا تھا وَهُوَا أَوَّلُ مَنْ تَعَبَّدَ بِحِرَا وَكَانَ اِذَا رُعَا حِلَالَ رَمَضَان صَعِدَ الَحِرَا اور آپ ہی وہ پہلے شخص ہیں جو غارِ حِرَا میں جا کر مصروفِ عبادت ہوا کرتے تھے جب ماہر حمزان کا چاند نظر آتا تو غارِ حِرَا میں تشریف لے جاتے يُطْعِمُ المساکین مسکینوں کو کھانا کھلاتے وَيُرْفَعُ مِن مَائِدَتِهِ لِقْطَعِر وَالْوحُوش فِي رُعُوسِ الجبال آپ کے دسترخان سے پرندوں اور وحشی درندوں کے لئے بھی خوراک مہیا کی جاتی تھی وَكَانَ يَفُوحُ مِنْهُ رَائِحَةُ الْمِسْكِ الْأَذْفَر آپ کے جسم اطہر سے خالص کستوری کی خوشبو آتی تھی وَكَانَتْ قُرَيْش اِذَا أَصَابَهَا قَهْت يَسْتَسْقُونَ بِهِ فَيُسْقِيهِمُ اللَّهِ غَيْسًا عَظِيمًا قُرَيش کو جب قَهْت کی قُرَيش کو موسلا دھار بارش عطا فرماتا پیارے اور محترم اسلامی بھائی اور مادنی چینل کے ناظرین یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں آمد سے پہلے برکتیں ظاہر ہوئیں علامہ صحابی رحمت اللہ تعالی سورہ فیل کی تفسیر میں لٹھتے ہیں وَذَلِكَ بِ بَرَكَتِ نُورِ الْمُحَمَّدِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہ عصاب فیل کا حلاق ہونا اللہ تبارک وطالہ نے ابابیل کو بھیجا اور یہ ان کے ناپاک عظائم کو خاک میں ملا دیا گیا اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی نوں کی مانگی ہوئی دعا قبول ہوئی یہ سب کچھ علامہ صحابی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں نورِ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں ہیں علامہ صحابی رحمت اللہ تعالی یہاں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ یوں کہے کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورِ پاک کی برکت جو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی نوں سے ظاہر ہوئی تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اسام فیل کے حلاقت کے بعد ایک روایت کی مطابق پچاس دن کے بعد اور ایک روایت کی مطابق پچپن دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اب یہ کہنے والا کر یہ یوں کہے کہ نورِ محمدی تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی بلکہ حضرت عبداللہ نبی کریم علیہ السلام کے والد بزرگوار حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی سے منتقل ہو چکا تھا حضرت عامین رضی اللہ تعالی کے بطنِ اتھر میں تو اب یہ نورِ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آثار اور برکتیں کیسے عبد المطلب رضی اللہ تعالی نبی کریم علیہ وآلہ وسلم سے ظاہر ہوئیں علامہ صحابی رحمت اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بات درست ہے کہ نورِ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبد المطلب جو کہ حضور علیہ السلام کے دادہ ان سے اور آپ کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی منتقل ہو چکا آپ کی والدہ کی طرف لیکن اسے یوں سمجھ لیں کہ مشک جس برطن میں ہوتی ہے جب اس برطن سے نکال لی جائے تو نکلنے کے بعد بھی اس برطن سے مشک کی خوشبو آتی ہے تو بس نورِ محمدی اگرچہ حضرت عبد المطلب اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی نمہ سے منتقل ہو چکا تھا لیکن چونکہ ان کے مبارک جسموں کو یہ سعادت ملی کہ نورِ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں رہا تو ان کے فیوز و برکات اس طرح ظاہر ہوئے اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ ان کی دعاوں کو قبول فرما کر کعبے کو عظمت عطا فرمائی اور یہ سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورِ پاک کی برکتیں ظاہر ہوئیں آپ کی ولادتِ پاک سے پہلے میٹے اسلامی بھائیوں دنیا حضور علیہ السلام کا سے پہلے بھی اور آج تک بھی استاذ زمن مولانا حسن عزا خان علی رحمت و رحمان کیا خوب بارگای رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کرتے ہیں ان کے صدقے میں عذابوں سے بچے نام ان کا کام اپنا ہو گیا اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب خوب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارکتیں آپ کی سچی محبت نصیب فرمائے آمین بجاہِ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارسا ہوا طعبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں اس وقت بھی گلیوں میں ہے خوشی وہ ہے پسینے کی موسیقی موسیقی موسیقی